السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سریج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپیسوڈ گیارہ اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو دالب کے انتقال کا واقعہ اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بی بی حضرت خدیثہ کے انتقال کا واقعہ تو اس واقعے کو آخر تک ضرور سننا اور واقعے اچھا لگے تو اس کو لائک شیئر ضرور کرنا اور آپ چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کر دینا جیسا کی آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپیسوڈ ڈس میں زانا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج کا واقعہ اس باقعے میں آپ نے زانا تھا کہ ابو زہل نے اس آنے والے کافلے سے تسکیت کی تھی انکوائری کی تھی اور اس کے بعد سرمندہ ہو کر باپس چلا گیا تھا اس کے بعد کیا ہوا ہم یہی جانیں گے تو کافلے کی تصدیق کے بعد کوپار مکہ کا غصہ اور بڑھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں منصب کو پہچاننے کے بزائے بے ظلم کرنے میں اور تیجی دکھانے لگے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پہلے کبھی قریص کے ظلم و سویتم کی پروہ کی اور نہ اب کسی مسلمانوں کو کچھ خیال تمام مسلمان خموسی اور سکون سے نماز پڑھتے روجے رکھتے دزارت کرتے اور موقع موقع سے اپنے پروسیوں اور رشتہ داروں کو کلام الہی سناتے تولی کے اسلام کرتے اور جو مسلمان ہونا چاہتا اسے اسلام کی دعوت دیتے ادھر دیرے دیرے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اسے بیچ ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے بیمار پڑھ دے ابو طالب کی عمر اسی سال کی تھی بہت بوڑے ہو چکے تھے سو بے ابو طالب میں بہے بھی تین سال تک بھونکے پیاسے قید رہے تھے مسلمانوں کو ان کی عورتوں کو ان کے بچوں کو بھونک سے ایڑیاں رگڑتے دیکھا تھا یہ تقلیف اور بھونک پیاس کی زادتی سے ان کی صحت پر برا اثر پڑا تھا بے بہت کمزور ہو کر بستر پر پڑھ گئے تھے ان پر بیماری نے اپنا پورا قبضہ کر لیا تھا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کو بہت محبت تھی وہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حالت میں مدد فرماتے سرپرستی کرتے اور ہر طرح سے حمایت کرتے رہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بہت محبت ہو گئی تھی اور آپ نے ان کی دیکھوال میں کوئی کمی نہ کی ابو طالب کو مکہ والے بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اس لئے ان کے بیمار ہونے کی خبر عام ہوئی تو مکہ کے تمام بڑے بھی ان کو دیکھنے اور ان کے پاس بیٹھنے کے لئے آنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابو طالب کا وقاعدہ علاج کرائے لیکن کفارے تو کائین اور عرافو کو دکھانے کے قائل تھے خود ابو طالب بھی یہی چاہتے تھے چنانچہ ان کے خواہیز ہوئی کہ عورس کو بلائے جائے ابو زہل نے کہا کہ بھے مر گیا ہے ابو طالب یہاں سن کر خاموس ہو گئے دوسرے دن ابو لہب کائین اور عرافو کی ایک بڑی تاہدات لے کر آیا ان لوگوں نے آتے ہی ابو طالب کو دیکھا ایک نے سنگ ریزے فینکے اور ان کو اٹھا کر سونگا اور گوڑ سے دیکھا اور گرس کر بولا کچھ نہیں جاسیب کا کام ہے دھنی دو آرام ہوگا دوسرے نے ابو طالب کی پتلیوں کو گوڑ سے دیکھا پتلیوں میں روزنی تھی پاس بیٹنے والوں کی سکلیں صاف نظر آ رہی تھی چلا اٹھا بولا بڑے بڑے کہری زنوں کا سایہ ہے جب ان زنوں کو پکڑ کر مارا جائے گا تب صحت میں صدار ہوگا تیسرے نے گست میں پانی بھر کر دیکھا دیر تک دیکھتی رہی جب کچھ نظر نہ آیا تو بولے کوئی بڑا خفیص زن لپٹا ہوا ہے جو کی سکل تک نہیں دکھاتا کوئی زانتا ہو تو بتائے کہ بھے کون سا زن ہے ہم اسے پکڑ کر مار ڈالیں گے چوتھے نے انسانی جسم کے انگوں کی ہڈیاں نکال کر فیلا دیں ان کو گوڑ سے دیکھا ایک خپڑی کو چرخ دیا جب بے گری تو اسے اٹھا کر دیکھا اس میں ایک تصویر کی زلک نظر آئی اچھل کر بولے ہاں ہاں وہے جن یہ ہے انہی کرتا وہ میں سام ہو گئی الاز بار کچھ نہ ہوا اور مریج کی حالت اور بری ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سیطانی گروہ کو دیکھ کر کر رہے تھے وہے دیکھ رہے تھے کہ مریج کا آخری وقت قریب آ گیا ہے جی میں آتا تھا کہ خود ہی الاز شروع کر دیں اور کچھ نہیں تو تھوڑا بہت سہدی چٹا دے لیکن اس میں بھی کفار غابت پیدا کر رہے تھے ابو طالب پر گفلت تاری ہو گئی رات بڑی بیچینی سے گزری کفار کو یہاں بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرتے وقت بھی ابو طالب کو مسلمان نہ کر لیں اس لئے وہ ہر وقت ابو طالب کے پاس ہی رہنا پسند کرتے تھے کسی طرح رات گزری صبح ہوئی تو ابو طالب کی حالت کچھ بہتر نظر آئی تمام کفار ان کے ارد گرد بیٹھے تھے سب نے سمجھ لیا کہ اب ابو طالب بچ نہیں سکیں گے اس لئے جب ان کو ہوج آیا تو ابو زہل نے کہا ابو طالب حالات بتا رہے ہیں کہ اب آپ کی زندگی کا آخری لمحہ آ گیا ہے آپ اپنے زندگی میں اس جھگڑے کو جو ہمارے اور آپ کے بھتیزے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ ہے ختم کر جائیں تاکہ آپ کے وعدی ہے جھگڑا بڑھ کر ویانک لڑائی کی بجہ نہ بنے ابو طالب نے اس سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو ابو جہل نے کہا ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھتیزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہزار سالہ معبودوں کو برا نہ کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محترم چچا کے پاس بیٹے تھے ابو طالب نے ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کرتے ہوئے کہا بیٹے تم کیا کہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا چچا میں کسی کے معبود کی توہی نہیں کرتا صرف یہ کہتا ہوں کہ ایک خدا کی عبادت کرو اس خدا کی جو کی پالنہار ہے جس نے پیدا کیا ہے جو موت پر قادر ہے اس کے بعد زندہ کر کے حساب لے گا وہ ہے پاک ہے بدلے کے دن کا مالک ہے اس کی عبادت ہی صحیح ہے نجات اس کو ملے گی جو نجات دینے والے کی عبادت کرے گا اپنے ہاتھوں سے تراز کر بنائے پتھر کے بودھ خدا نہیں ہو سکتے یہ سنتے ہی کبھارے مکہ بہت بگڑے اور غصے سے ابو طالب کے مکان سے باہر چلے گئے ان کے باہر جاتے ہی ابو طالب نے کہا میرے پیارے بھتیجے تم سیدھے راستے پر ہو میں تم کو بچپن سے جانتا ہوں اور کبھی کسی کو ستانے یا جھوٹ بول لیں اور حق ماری کرتے نہیں دیکھا تم نے ہمیسہ سچ کہا کبھی امانت میں خیانت نہیں کی میں جانتا ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں کہ نہ تمہیں ذا طلب ہے اور نہ ذر زمین اور نہ ذر کا طلبگار نہ منصب کا دل دادا ہے اور نہ حکومت بے سلطنت چاہتا ہے صرف اس بات کی تمنہ کرتا ہے کہ قوم ہزاروں خداوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کریں قوم کو تجھ سے زد ہے میں تیرے مذہب کو اچھا جانتا ہوں جب تک جیا اور جہاں تک مجھ سے ہو سکا تیری حمایت کی اب مر رہا ہوں نہیں جانتا کہ قوم تیرے ساتھ کیا سلوک کرے گی ڈر یہی ہے یہ ہے کہ تیرے ساتھ زیادتی کرے گی میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تجھے زیادتیوں سے بچائے اور پورے عرب کو مسلمان ہونے کی توفیق دے ابو طالب کی باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امید ہوئی کہ شاید بھئی اس آخری وقت میں مسلمان ہو جائیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا اگر آپ اسلام کو اچھا مذہب سمجھتے ہیں تو اسے اپنا کیوں نہیں لیتے آپ بھی مسلمان ہو جائیے نا بیٹے دل سے اسے مانتا ہوں لیکن جوان سے اقرار کرتے ہوئے سرماتا ہوں کیونکہ زمانہ کہے گا کہ موت سے ڈر کر ابو طالب مسلمان ہو گیا ابو طالب نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کا خیال نہ کیجئے مرنے کے بعد آپ سے کون پوچھے گا اے چچا اگر آپ کلمہ پڑھ لیں گے تو خدا آپ کو ذنت میں داخل کرے گا ابو طالب پر سقرات موت تاری ہو گئی انہوں نے کہا نہیں میرے بھتیجے مجھے میرے باپ دادا کے مذہب پر مرنے دو میں بھی وہی زانا چاہتا ہوں جہاں میرے باپ دادا ہے یہاں کہتے کہتے ابو طالب کے جسم میں اکڑن ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ نے فرمایا کہ افسوس چچا تو مسلمان نہ ہوئے خدا کا حکم ہے کہ وہ کسی مسرک کو نہ وقت سے گا مگر میں آپ یہ مقفرت کے لیے ہمیسا دعا کرتا رہا ہوں ابو طالب کو ایک ہچکی آئی اور اس کے ساتھ ہی ان کی روح جسم سے نکل کر پرواز کر گئی ان کے مرنے کی خبر پورے مکہ میں گھر گھر پہنچ گئی مکہ میں عام اداسی چھا گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب سے بہت محبت تھی ان کے مرنے کا آپ کو بہت گم تھا بی بی حضرت خطیزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بفات کا گم ابھی یہ گم باقی ہی تھا کہ آپ کی محبوب بی بی حضرت خطیزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار پڑ گئی آپ کو ان سے بھی بہت محبت تھی بے انتہا محبت تھی اس لئے آپ کو بڑی چنتہ ہو گئی اور فوراں دواس ضرور کر دی حکیم بن حضام حضرت خطیزہ کے بھتیزے تھے انہوں نے چاہا کہ کائنوں اور عرافوں کو بلائے جائے جیسا کہ عرب کا دستور تھا لیکن حضرت خطیزہ نے سکتی سے منع کر دیا دوا دی جاتی رہی لیکن اس سے کوئی فائدہ نظر نہ آیا سن دس نبی کا رمضان شروع ہو گیا تھا کہ مریج کی حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہا کرتے تھے حضرت خطیزہ بھی اس غم کو محسوس کر رہی تھی اس لیے وہ برابر کوسس کرتی ہی کہ اپنی تقلیف اور بیچینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی ظاہر نہ ہونے دیں ورحال مرض بڑھتا گیا اور حضرت خطیزہ کا آخری وقت آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ لیا کہ اب زندگی کا رشتہ کٹنے والا ہے اس لیے وہ حضرت خطیزہ کے سرحانے بیٹھ گئے چاروں لڑکیاں بھی آ گئیں حضرت فاطمہ روضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی تھی ماں نے آنکھیں کھلی دیکھا لیکن اتنی طاقت نہ تھی کہ معصوم بچیوں کو سمجھا سکتی حضرت روگئیہ حضرت زینب حضرت امہ کلسوم بھی نظر بچا کر رو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے حضرت خطیزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سمحلہ لیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے فرمایا اے میرے سرطاز میں آپ کی خدمت اتنی نہ کر سکیں جتنی کرنی چاہیے تھی مجھے افسوس ہے آپ بڑے خلیق اور مہربان ہیں میری قدائیوں کو ایک عورت سمجھ کر ماف کر دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم تم نے اتنی خدمت کی کہ ساید ہی کسی بی بی نے اپنے سوہر کی کی ہو تم نے ہر وقت اور ہر موقع پر میری مدد کی اور میرے آرام اور خوصی کو دھیان میں رکھا مجھے افسوس ہے کہ تم مجھ سے رخصت ہو رہی ہو اپنے گم کو ماں ویان نہیں کر سکتا لیکن کیا کیا جائے یہ نظام قدرت ہے حضرت خطیزہ روزی اللہ تعالیٰ آنو نے کہا مجھے اس کا احساس ہے اس احساس نے اب تک مجھے بیچینی اور بے قراری کی ظاہر کرنے سے منع کی رکھا تھا اچھا پیارے سوہر رخصت میری پیاری بچیو الویدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوکر دیکھا حضرت خطیزہ کی روز جسم چھوڑ چکی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو چھلک پڑے گم سے آپ کا چہرہ سفید ہو گیا ماں کے مرنے کا اثر تو چاروں بچیوں نے لیا تھا لیکن سب سے زیادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بے قرار ہو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لے کر تسلی دی موت کی خبر نے سارے گھر میں زلزلہ پیدا کر دیا تھا تھوڑی دیر کے بعد نیلہ دھلا کر زنازہ تیار ہوا لوگوں کی بھیڑ لگ گئی بے زنازہ مکان سے باہر لائے اور نہایتی سان اور اعجاز کے ساتھ قبیلہ بنی اسد کے قبرستان میں دفن کر دیا حضرت خطیزہ رضی اللہ تعالیٰ آنے کے انتقال سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنس ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سال گم کا سال ہے اسی سال عوض طالب کی بھی وفاد ہوئی ہے یہ دونوں ہستیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلیڈ ڈھال کی حیثیت رکھتی اور اب ان دونوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محروم تھے تو میرے پیارے عزیز دوستو آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا یہ ویان کیسا لگا پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بو طالب کے انتقال کا واقعہ اور پیاری بی بی حضرت خطیزہ رضی اللہ تعالیٰ آنے کے انتقال کا واقعہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ ووکس میں ضرور بتانا اور دوستو آپ سے گزاری سے اس واقعے کو اپنے دوستوں میں سیئر ضرور کر دینا اور جاتے جاتے چینل کو بھی سسکرائب کر دینا ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ عزازت دیجئے اللہ حافظ